آج کے ہماری کلاس میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ کے کس طریقے سے ہم اپنے ریپورٹ کو فارمٹ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے آٹومیٹڈ اٹنڈنس فارمٹ کی اٹنڈنس فارمٹ ہم آٹومیٹکلی کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چلیے سٹارٹ کرتے سب سے پہلے میں یہاں پہ منتھ لیتا ہوں یہاں پہ e-code جب کوئی ڈیٹا ڈالے name department اور یہاں date ہے تو میں date یہاں بناتا ہوں one dash 2021 21 21 دے سکتے ہیں recording کے permission دے دی ہمیں اور پھر اس کو ہم date value میں ڈال جاتے ہیں کیونکہ یہ text ہے اس نے date value میں ڈال نہیں ہے تو date ڈال جاتے ہیں اسی کے ہوا کہ جو بھی مہینہ میں ڈالیں گے اس مہینے کی فارسٹ مہنٹ یہاں آ جائے گے اس میں ہم کریں گے plus one اور آگے کے طرف ڈریک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک سیمپل نام دے دیتے ہیں name دے دیتے ہیں department بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو چاہیے format نہیں کرتے ہیں format نہیں کرتے ہیں اب اس میں کیا آئے گی Saturday & Sunday وہ چاہیے تو text کیا ہم نے اس کو select کیا ڈیڈ 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 اوپر جین ہے یہاں پہ پورا ایک جین لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کافی بڑا ہو جا رہا ہے تو format میں custom format میں جا کے ہم اس میں دو بار ڈیڈ ڈی کر دیں گے تو یہ جین فید کی اس طرح format میں آ جائے گے اب مجھے Saturday & Sunday کو highlight کرنا ہے تو conditional formatting میں ہم جاتے ہیں new rules use formula اور ہمیں بلا کہ equal اگر A براور ہے دو condition ہے اس لئے ہم یہاں پہ اور کا formula use کریں گے اور اگر A equal to Saturday ہے کاما واپوس اس کو select کیا اور بلا کیا A Sunday ہے بائکن کو close کیا اب یہاں D7 کو میں رہتا ہوں D کیا آگے کا ڈالر سائن ہے وہ ہٹا جاتا ہوں that equal to اسے کچھ لیے کرنا تو فالس پہ ہی تو فیلڈ میں آتے ہیں ہمیں color دیا format پیٹن سے لیا تو سنٹرٹے سندے کو ہم نے اس طرح سے کر دیا اب چھوٹی سی پرولم ہے ہم فیلڈ ڈالتے ہیں تو فیلڈ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں تین الگ لگا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ 9 ہے تو اس پہ ہم ایک چھوٹا سا فارمولہ استعمال کریں گے کی اگر اس میں پلاس ون کرنے پہ ایکوال ٹو ہمارے پاس ایک ای او منت کا فارمولہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ڈیٹ کو ڈالتے ہیں جیرو کر دیتے ہیں تو اس مہینے کا اللاس جیٹا جاتا ہے ہم نے کنڈیشن دیا کہ 28 میں پلاس ون کرنے پہ اگر اس مہینے کی ڈیٹ سے ہے تو بلینک ہو جائے اس میں پلاس ون کریں یہاں دیکھیں اس لئے کہ ایرر آنے کے چانسز ہیں اس میں ہم ایک ایف ایرر کا استعمال کر لیں گے ایک ایف ایرر اپنے فارمولہ ایرر دیا تو بلینک ہو کریں اب کیا ہوگا اب اتنا ہی لیٹ آئے گا جتنا مہینے میں ہو گیا اگر میں اپریل کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اپریل میں تیس ہے کلیر ہے سر اب مجھے کیا ہے اس کی فارمنٹنگ کرنی ہے فارمنٹنگ کرنی ہے اس میں لیجن اے دیکھانا ہے کہ اگر ڈیٹ جہاں تک ہے وہ ہی تک فارمنٹنگ کرنی ہے اگر باہر ادھر فارمنٹنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر مال لیجن میں یہاں اگر جنوری سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں تو میں اس کے normal فارمنٹنگ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو لے کے مال لیجن کے 31 تک میں فارمنٹنگ کر دیتے ہیں تو پرولم کیا ہوگی کہ جب یہ فارواری مہین ہے کہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے فارواری تو صحیح فارواری کیا ہوا کہ اتنا یہ فالتو میں ہوں ہم یہ فارمنٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ کرسر کو یہاں کنڈیشنل فارمنٹنگ نہیں یہاں ہی پہلے یہاں ہٹے ہیں اور اور ڈیشتر اور ڈیشتر تو کیا کریں بورڈر یا آپ کی بورڈر پہ جائے ہم نے پورا ایڈیا کو لیا اور فرمٹ کرنے اور یہ آپ دیکھیں جاتے ہیں فرمٹ کروں گا تو فرمٹ کروں گا یہ فرمٹ کروں گا وہ ہی تمہیں دیکھ رہا ہے کہ کیوں گا ہم نے ہم 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 نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ڈالر سائن نہیں ہٹایا ڈی کیا یہ ہوگا ہم نے یہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے نہیں اب ٹھیک ہو گیا نا ہم نے ڈالر سائن جو تھا نی وہ دی کے آگے کا ڈالر نہیں اٹایا تھا دی کو فکس کر دیا ٹھیک ہے بابر جی بابر جی بابر جی بابر جی بابر جی